اللہ کے جو بڑا مہربان نہائے درہم کرنے والا ہے یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور فرض کیا ہے اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں نازل کی ہیں کہ شاید تم لوگ نصیت حاصل کر سکو زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں کو سو سو کڑے لگاؤ اور خبردار دینِ خدا کے معاملے میں کسی کی مروت کا شکار نہ ہو جانا اگر تمہارا ایمان اللہ اور روزِ آخرت پر ہے اور اس سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے زانی مرد زانیا یا مشرقہ عورت ہی سے نکاح کرے گا اور زانیا عورت زانی مرد یا مشرق مرد ہی سے نکاح کرے گی کہ یہ صاحبان ایمان پر حرام ہیں اور جو لوگ پاگ دامن عورتوں پر زنا کی تومت لگاتے ہیں اور چار گواہ فرام نہیں کرتے ہیں انہیں اسی کوڑے لگاؤ اور پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا کہ یہ لوگ سرہ سر فاسق ہیں علاوہ ان افراد کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے نفس کی اصلاح کر لیں کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تومت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہوتا ہے تو ان کی اپنی گواہی چار گواہوں کے برابر ہوگی اگر وہ چار مرتبہ قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچے ہیں اور پانچتی مرتبہ یہ کہیں کہ اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان پر خدا کی لانت ہے پھر عورت سے بھی حد پر طرف ہو سکتی ہے اگر وہ چار مرتبہ قسم کھا کر یہ کہیں کہ یہ مرد چھوٹوں میں سے ہے اور پانچتی مرتبہ یہ کہیں کہ اگر وہ صادقین میں سے ہے تو مجھ پر خدا کا غزب ہے اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور وہ توبہ قبول کرنے والا صاحب حکمت نہ ہوتا تو اس تحمت کا انجام بہت برا ہوتا بے شک جن لوگوں نے زنا کی تحمت لگائی وہ تم ہی میں سے ایک گروہ تھا تم اسے اپنے ہاتھ میں شن نہ سمجھو یہ تمہارے ہاتھ میں خیر ہے اور ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے خود کمایا ہے اور ان میں سے جس نے بڑا حصہ لیا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس تحمت کو سنا تھا تو مومنین و مومنا اپنے بارے میں خیر گمان کرتے اور کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا بختان ہے پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ چار گواہ بھی لے آتے اور جب کواہ نہیں لے آئے تو یہ اللہ کے نزدیک بلکل چھوٹے ہیں اور اگر خدا کا فضل دنیا و آخرت میں اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جو چرچہ تم نے کیا تھا اس میں تمہیں بہت بڑا عذاب گرفت میں لے لیتا جب تم اپنی زبان سے چرچہ کر رہے تھے اور اپنے مو سے وہ بات نکال رہے تھے جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا اور تم اسے بہت معمولی بات سمجھ رہے تھے حالکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس بات کو سنا تھا تو کہتے کہ ہمیں ایسی بات کہنے کا کوئی حق نہیں ہے خدایا تو پاک و بے نیاز ہے اور یہ بہت بڑا بختان ہے اللہ تم کو نصیت کرتا ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو اب ایسی حرکت دوبارہ ہرکس نہ کرنا اور اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے اور وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچہ پھیل جائے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ سب کچھ جانتا ہے صرف تم نہیں جانتے ہو اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی اور وہ شفیق اور مہربان نہ ہوتا ایمان والو شیطان کے نحش قدم پر نہ چلنا کہ جو شیطان کے قدم و قدم چلے گا اسے شیطان ہر طرح کی برائی کا حکم دے گا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی پاک باز نہ ہوتا لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے اور وہ ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کے حال دل کا جاننے والا ہے اور خبردار تم میں سے کوئی شخص بھی جسے خدا نے فضل اور مصد عطا کی ہے یہ قسم نہ کھالے کہ قرابتداروں اور مسکینوں اور رائے خدا میں حجرت کرنے والوں کے ساتھ کوئی سلوک نہ کرے گا ہر ایک کو معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ بے شک بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے یقینا جو لوگ پاک باز اور بے خبر مومن عورتوں پر تحمد لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ لانت کی گئی ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے اس دن خدا سب کو پورا پورا بدلہ دے گا اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا یقینا برحق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے خبیص چیزیں خبیص لوگوں کے لیے ہیں اور خبیص افراد خبیص باتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ افراد پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں یہ پاکیزہ لوگ خبیص لوگوں کے اتحامات سے باق و پاکیزہ ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے ایمان والوں خبردار اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ صاحب خانہ سے اجازت نہ لے لو اور انہیں سلام نہ کر لو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ شاید تم اس سے نصیت حاصل کر سکو پھر اگر گھر میں کوئی نہ ملے تو اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ مل جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جانا کہ یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ عمر ہے اور اللہ تمہارے عمال سے خوب باخبر ہے تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسے مکانات میں جو غیر آباد ہیں اور جن میں تمہارا کوئی سامان ہے داخل ہو جاؤ اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جس کا تم اظہار کرتے ہو اور اس کو بھی جانتا ہے جس کی تم پردہ پوشی کرتے ہو اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرم نگاہوں کی حفاظت کریں کہ یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے اور بے شک اللہ ان کے کاروبار سے خوب باخبر ہے اور مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور اپنی افت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں علاوہ اس کے جو اس خود ظاہر ہے اور اپنے تپٹے کو اپنے گریبان پر رکھیں اور اپنی زینت کو اپنے باپ دادا شوہر شوہر کے باپ دادا اپنی اولاد اور اپنے شوہر کی اولاد اپنے بھائی اور بھائیوں کی اولاد اور بہنوں کی اولاد اور اپنی عورتوں اور اپنے غلام اور کنیزوں اور ایسے تابع افراد جن میں عورت کی طرف سے کوئی خواہش نہیں رہ گئی ہے اور وہ بچے جو عورتوں کے پردے کی بات سے کوئی سروکار نہیں رکھتے ہیں ان سب کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں اور خبردار اپنے پاؤں پٹک کر نہ چلیں کہ جس زینت کو چھپائے ہوئے ہیں اس کا اظہار ہو جائے اور صاحبان ایمان تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو کہ شاید اسی طرح تمہیں فلاح اور نجات حاصل ہو جائے اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باس علایت افراد کے نکاح کا احتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسط والا اور صاحب علم ہے اور جو نکاح کی وسط نہیں رکھتے ہیں وہ بھی اپنی افراد کا تحفظ کریں یا تک کہ خدا اپنے فضل سے انہیں غریب بنا دے اور جو غلاموں کنیز مقادت کے طلبگار ہیں ان میں خیر دیکھو تو ان سے مقادت کر لو بلکہ جو مال خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ حصہ انہیں بھی دے دو اور خبردار اپنی کنیزوں کو اگر وہ باگ دامنی کی خواہش مند ہیں تو زنا پر مجبور نہ کرنا کہ ان سے زندگانی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہو کہ جو بھی انہیں مجبور کرے گا خدا مجبوری کے بعد ان عورتوں کے حق میں بہت زیادہ بخشنے والا اور مہبان ہے اور ہم نے تمہاری طرف اپنی کھلی ہوئی نشانیاں اور تم سے پہلے گزر جانے والوں کی مثال اور صاحبانِ تقویٰ کیلئے نرسیت کا سامان نازل کیا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال اس تاخ کی ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور قندیل ایک چگمکات ستارے کے ماند ہو جو زیتون کے بابرہ کا درخت سے روشن کیا جائے جو نہ مشیخ والا ہو نہ مغرب والا اور قریب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے چاہے اسے آگ مس بھی نہ کرے یہ نور بالائے نور ہے اور اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے اور وہ ہر شیع کا جاننے والا ہے یہ جراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں وہ مرد جدھے کاروبار یدیگر خرید و فروغ ذکر خدا قیام نماز اور ادائے ذکاست سے غافل نہیں کر سکتی یہ اس دن سے ڈرکتے ہیں جس دن کے حوض سے دل اور نگاہیں سب اُلٹ جائیں گی تاکہ خدا انہیں ان کے بہترین آمال کی جزا دے سکے اور اپنے فضل سے مزید اضافہ کر سکے اور خدا جسے چاہتا ہے رسک بے حساب عطا کرتا ہے اور جن لوگوں نے کفر افتیار کر لیا ان کے آمال اس ریت کے ماند ہیں جو چٹیل میدان میں ہو اور پیاسا اسے دیکھ کر پانی تصور کرے اور جب اس کے تری پہنچے تو کچھ نہ پائے بلکہ اس خدا کو پائے جو اس کا پورا پورا حساب کر دے کہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے یا ان آمال کی مثال اس گہرے دریا کی تاریخوں کی ہے جسے ایک کے اوپر ایک لہر ڈھاک لے اور اس کے اوپر تہ پتہ بادل بھی ہو کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالے تو تاریخی کی بنا پر کچھ نظر نہ آئے اور جس کے لیے خدا نور نہ قرار دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور فضا کے صف پستہ بائر سب تسبیح کر رہے ہیں اور سب اپنی اپنی نماز اور تسبیح سے باخبر ہیں اور اللہ بھی ان کے آمال سے خوب باخبر ہیں اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی عبر کو چلاتا ہے اور پھر انہیں آپس میں جوڑ کر تہ پتہ بنا دیتا ہے پھر تم دیکھو گے کہ اس کے درمیان سے بارش نکل رہی ہے اور وہ اسے آسمان سے برف کے پہاڑوں کے درمیان سے برساتا ہے پھر جس تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور جس کی طرف سے چاہتا ہے مور دیتا ہے اس کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہے کہ قریب ہے کہ آنکھوں کی بینائی ختم کر دے اللہ ہی رات اور دن کو اُلٹ پلٹ کرتا رہتا ہے اور یقیناً اس میں صاحبانِ بسارت کے لیے سامانِ عبرت ہے اور اللہ ہی نے ہر زمین پر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا ہے پھر ان میں سے بعض پیٹ کے پل چلتے ہیں اور بعض دو پیروں میں چلتے ہیں اور بعض چاروں ہاتھ پیر سے چلتے ہیں اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کہ وہ ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے یقیناً ہم نے واضح کرنے والی آیتیں نازل کی ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کی عطاعت کی ہے اور اس کے بعد ان میں سے ایک فریق مو پھیر لیتا ہے اور یہ واقعاً صاحبِ ایمان نہیں ہے اور جب انہیں خدا اور رسول کی طرف بلائے جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ان میں سے ایک فریق کنارہ کش ہو جاتا ہے حالانکہ اگر حق ان کے ساتھ ہوتا تو یہ سر چھکائے ہوئے چلے آتے تو کیا ان کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے یا یہ شک میں مبتلا ہو گئے ہیں یا انہیں یہ خوف ہے کہ خدا اور رسول ان پر ظلم کریں گے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ظالمین ہیں مومنین کو تو خدا اور رسول کی طرف بلائے جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے تو ان کا قول صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور عطاعت کی اور یہی لوگ در حقیقت فلاح پانے والے ہیں اور جو بھی اللہ اور رسول کی عطاعت کرے گا اور اس کے دل میں خوف خدا ہوگا اور وہ پرہزگاری اختیار کرے گا تو وہی کامیاب کہا جائے گا اور ان لوگوں نے باقاعدہ قسم کھائی ہے کہ آپ حکم دے دیں گے تو یہ گھر سے باہر نکل جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ قسم کی ضرورت نہیں ہے عمومی قانون کے مطابق عطاعت کافی ہے کہ یقیناً اللہ ان عامال سے باخبر ہے جو تم لوگ انجام دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کرو پھر اگر انحراف کروگے تو رسول پر وہ ذمہ داری ہے جو اس کے ذمہ رکھی گئی ہے اور تم پر وہ مصہولیت ہے جو تمہارے ذمہ رکھی گئی ہے اور اگر تم عطاعت کروگے تو ہدایت پا جاؤگے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ واضح تبلیغ کے سبا اور کچھ نہیں ہے اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان و عمل صالح سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روح زمین میں اسی طرح اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے اور ان کے لیے اس دین کو غالب بنائے گا جسے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے اور ان کے خوف کو عمر سے تبدیل کر دے گا کہ وہ سب صرف میری عبادت کریں گے اور کسی طرح کا شرک نہ کریں گے اور اس کے بعد بھی کوئی کافر ہو جائے تو در حقیقت وہی لوگ فاسق اور بد کردار ہیں اور نماز قائم کرو زکاة عبا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کرو کہ شاید اسی طرح تمہارے حال پر رحم کیا جائے خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ کفر اختیار کرنے والے زمین میں ہم کو آجز کر دینے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہانم ہے اور وہ بدترین انجام ہے ایمان والو تمہارے غلام و گنیز اور وہ بچے جو ابھی سنِ بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں ان سب کو چاہیے کہ تمہارے پاس داخل ہونے کے لیے تین اوقات میں اجازت لیں نمازِ صبح سے پہلے اور دوبہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو اور نمازِ عشاء کے بعد یہ تین اوقات پردے کے ہیں اس کے بعد تمہارے لیے یا ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے پاس چکر لگاتے رہیں کہ اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے اور بے شک اللہ ہر شئے کا جاننے والا اور صاحبِ حکمت ہے اور جب تمہارے بچے حدِ بلوغ کو پہنچ جائے تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح پہلے والے اجازت لیا کرتے تھے پروردگار اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ وہ صاحبِ علم بھی ہے اور صاحبِ حکمت بھی ہے اور ضعیفی سے بیٹھ رہنے والی عورتیں جنہیں نکاح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے ظاہری کپڑوں کو الگ کر دیں بشرتے کے زینت کی نمائش نہ کریں اور وہ بھی افت کا تحفظ کرتی رہیں کہ یہی ان کے حق میں بھی بہتر ہے اور اللہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے نابینہ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اور لگڑے آدمی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے اور مریض کے لیے بھی کوئی عیب نہیں ہے اور خود تمہارے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں اور نانی دادی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپیوں کے گھروں سے یا اپنے مامووں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا جن گھروں کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھالو اور تمہارے لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا متفارق طریقے سے کھاؤ بس جب گھروں میں داخل ہو تو کم از کم اپنے ہی اوپر سلام کر لو کہ یہ پروردگار کی طرف سے نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ طوفہ ہے اور پروردگار اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح طریقے سے بیان کرتا ہے کہ شاید تم عقل سے کام لے سکتا مومنین صرف وہ افراد ہیں جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں اور جب کسی اجتماعی کام میں مصروف ہوں تو اس وقت تک کہیں نہ جائیں جب تک اجازت حاصل نہ ہو جائے بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی خاص حالت کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے حق میں اللہ سے استغفار بھی کریں کہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے مسلمانوں خبردار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے خاموشی سے کھسک جاتے ہیں لہٰذا جو لوگ خوب میں خدا کی محالفت کرتے ہیں وہ اس عمر سے ڈریں کہ ان تک کوئی فتنہ پہنچ جائے یا کوئی دربناک عذاب نازل ہو جائے اور یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے اور وہ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے اور جس دن سب اس کی بارگاہ میں بلٹا کر لائے جائیں گے وہ سب کو ان کے عمال کے بارے میں بتا دے گا کہ وہ ہر شئے کا جاننے والا ہے شروع نام سے